شفا کلینک مختلف امراض کی مکمل علاج کی زمانہ شگر فالٹ گردے اور پتے میں کنکر ارخان دل کے امراض آسابی کمزوری اور سوریا سے سکابی علاج دستیا شگر اور شگر سے دگر آزا پر اثرات جیسے زیبتیس فود کا بھی ہوگا بہترین و مکمل علاج مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر پاشا خان سے کریں ملاخر شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہیدر نگر کوکٹ پلی میٹرو پلے نمبر چھ سات تین ہیدر آباد مزید تفسیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کریں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں کلسمپورہ ڈیویجن کے اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس کا نیا چار سنبھلنے کے بعد ای سی وی میسٹر جاوید نے اسپیکٹر کلسمپورہ میسٹر سری نواز کے ساتھ حلقے کاروان ایم لے کوسر مہیودین سے ملاقات کے لیے ایم آئیم کاروان آفیس پہنچے اور ایک خیر سوالی ملاقات کی ایم آئیم کی جانب سے ایم لے کوسر مہیودین نے نئے تائینات ہونے والے اہدداروں سے نیک واحشات کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ ایم آئیم کی جانب سے ہمیشہ کی طرح ایک بہتر معاشرے کے لیے مل کر کام کریں گے بیرسٹر اسادو دین اویسی صدر کلہ ہند منلس اتحادون مسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہیدراباد نے کہا کہ ہندوستان چھوڑو تحریک کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا صدر منلس نے کہا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ نعرہ کس نے دیا تھا تو امیشہ شاید یہ نام نہیں لیتے بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ کوئیٹ انڈیا کا نعرہ یوسف مہر علی کا تھا جسے انہوں نے گاندی جی کو لکھ کر دیا اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا بیرسٹر اسادو دین اویسی نے پارلیمنٹ میں مسلمانوں پر کیا جا رہے مظالم کا تفصیلی طور پر ذکر کیا اور پوچھا کہ وزیراعظم کی پس ماندہ اخلیتوں کے ساتھ یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی بھی مسلمان وزیر نہیں ہے پلی امیدواروں نے حکومت سے گروپ ٹو کو ملتوی کرنے کا مطالبہ پڑھتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا پولیس نے مشتہل امیدواروں پر لاتھی چارج کیا اسے ٹی ایس پی پی ایس پی کے دفتر میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی جب احتجاج کو روکنے والی پولیس پر کچھ امیدواروں نے حملہ کیا تو پولیس اور امیدواروں کی درمیان ہاتھا پائی ہوئی ٹی جے ایس کے صدر کو دنڈرام نے گروپ ٹو کو ملتوی کرنے پر تشویش کا اظہار کیا پولیس نے دوستوں کے خریب افراد کو حراست میں لے کر گوشم ہیل اسٹیڈیم لے گئے جس پر کچھ امیدواروں نے ٹی ایس پی ایس ٹی کے سامنے احتجاج کیا گوشم ہیل اسٹیڈیم میں موجود امیدواروں کو فوری رہا کیا گیا وزیر علم حمدہ بنرجی نے آج پہلی مرتبہ خبائلیوں سے خطاب کے دوران اقسان سیویل کورٹ پر اپنا موقع پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقسان سیویل کورٹ آئین اور وفاق دھانچے کے تکثیری نظریات کے خلافے ملک کی مختلف بردریوں کے خاندانی رسوم وریواج میں فرق پایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو ایک ہی صف میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا خوامی سطح پر کانگریس اور بائیں محاز کے ساتھ اتحاد کے باوجود آج وزیر علم حمدہ بنرجی نے الزام آیت کیا ہے کہ بنگول میں ترنمیل کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے کانگریس اور بائیں محاز نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا لوگ سما میں حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بحث کے دوسرے دن چہہ شمبے کو پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان شدید الزامات اور جوابی الزامات کے درمیان راہل گاندی نے منیپور کے مسئلے پر بھارتی اور جنتہ پارٹی کی خیادت والی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ کیا اور اسے ملک دشمن خراج دیتے ہوئے کہا کہ تم نے منیپور میں ہندوستان کی آواز کو مار ڈالا اس طرح تم نے وہاں بھارت ماتا کو مار ڈالا کانگریس لیڈر راہل گاندی نے بھارتی اور جنتہ پارٹی بی جے پی پر اس کے سون سے منیپور میں آگ لگنے اور بھارت ماتا کو خطل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اگر وزیراعظم نارندر مودی چاہیں تو اس آگ کو دو تین دن میں بھجا سکتے ہیں راہل گاندی چہشمے کو راجستان کے بانس مارا زلے کے مشہور مانگر دھام میں مناخدہ جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سونچ نے منیپور کو آگ لگا دی کانگریس نے منگل کے روز کہا کہ منیپور میں تشدد کے معاملے پر وزیراعظم نارندر مودی کی خاموشی توڑنے کے لیے اپوزیشن کو لوگ سوا میں حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا ختم اٹھانا پڑا کیونکہ وزیراعظم کا بیان حکومت کے کسی وزیر کے بیان سے زیادہ معاین خیز ہوتا ہے تحریک پر بحث کے دوران اپوزیشن کے عراقی نے منیپور کے وزیراعظم پر حالات کو خابو کرنے میں ناکام ہونے کا ارزام نگاتے ہوئے انہیں فوری طور پر برخواست کرنے کا مطالبہ کیا فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے